بغیر رفلی دین کے نماز پڑھتا تھا اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رفلی دین کے نماز پڑھتے ہیں یعنی جس طرح دیوبندی اور بنیلوی پڑھتے ہیں اور گالی دیتے ہیں یہ اہل عدیس کو اہل عدیس تو رفلی دین سے نماز پڑھتے ہیں آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے ظاہر ہے جب انہوں نے کریٹیریا یہ بنایا ہے ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے اہل عدیس بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں جو یہ جرم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا ہے نا کہ جاؤ ان کی عبادتگاہ میں جا کے دیکھو وہ نماز کس طریقے پر پڑھ رہے ہیں تمہاری ہنفی بھائی نکلیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین بلعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَ صُبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ معزز سامعین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ بخاری مسلم والی نماز ہے اور جو نماز اہل و سنت پڑھتے ہیں ان کی نماز قادیانیوں والی نماز ہے کہ یہ بغیر رفعیدین کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس نے وضاحت کرتے ہوئے آگے کہا کہ جاؤ قادیانیوں کی عبادتگاہوں میں دیکھو وہ ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے اہل و سنت نماز پڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہماری نماز بخاری مسلم والی نماز ہے تو آج کی اس نشست میں میں اللہ کے فضل اور حسان کے ساتھ اس کی اس بات کا مکمل جواب احادیث سعیہ کی روشنی میں پیش کروں گا اس سے پہلے میں ایک الزامی جواب کے طور پر مرزا سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں مرزا کا ریسرچ پیپر مکمل نماز محمدی ہے جو اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں مکمل نماز محمدی لکھی ہے میں مرزا سے یہ پوچھتا ہوں یہ اپنے کلپ میں تو کہہ رہا تھا کہ ہماری نماز بخاری مسلم والی نماز ہے تو کیا اس نے اپنے اس سارے ریسرچ پیپروں میں صرف بخاری اور مسلم کے حوالہ جات نکل کی ہیں اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس نے اس مکمل اس ریسرچ پیپر میں کموں بیش تیرہ کتب کے حوالہ جات نکل کی ہیں تو پتہ چلا اس کا یہ کہنا کہ ہماری نماز بخاری مسلم والی ہے اگر بخاری مسلم والی نماز ہوتی تو اس میں صرف بخاری مسلم کے حوالہ جات ہوتے اور کسی کتاب کے نہ ہوتے اس سے آگے چل کے کہتا ہے کہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے ان کی نماز کیا ہے اہل و سنت کی قادیانیوں والی ہے کہ یہ بغیر رفیدین کے نماز پڑھتے ہیں تو آج میں اپنے سامعین کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ کیا ہماری نماز قادیانیوں والی ہے یا اہل و سنت کی نماز رسول اللہ والی ہے صدیق اکبر والی ہے فاروق اعظم والی ہے عدرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے تو آئے سامعین اس سلسلہ میں میں جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے سنن نسائی یہ ریاض سعودی عرب کی مطبوع ہے اس کتاب میں حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار ستائیس ہے اخبرنا سوید بن نصر حدہ سنہ عبداللہ بن المبارک حدہ سنہ عبداللہ بن المبارک اب اس جگہ ذرا ٹھہر کے میں مرزا اور اس کے فالورز جو ایک اعتراض اٹھاتے ہیں میں اس کا جواب دیتا چلوں یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میرے نزدیک حدیث عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ثابت نہیں ہے وہ ثابت نہیں ہے تو میں یہاں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اہل علم بھی توجہ فرمائیں کہ اگر حضرت عبداللہ بن مبارک کے نزدیک حدیث ابن مسعود ثابت نہ ہوتی تو وہ پھر روایت کیوں کرتے ان کا اس جگہ پر اسی حدیث کو روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود والی حضرت عبداللہ بن مبارک کے نزدیک ثابت ہیں اور جس جگہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے اس کا جواب دے چکے ہیں کہ وہاں کسی خاص سنت کی بحث کی جا رہی ہے تو پتہ چلا حضرت عبداللہ بن مبارک اسی حدیث مبارکہ کو روایت فرما رہے ہیں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز کی خبر نہ دوں دیکھیں پھر آپ نے کیا کیا فقاما آپ کھڑے ہوئے فرفا یدیہی اول مرتن آپ نے رفا یدین کیا تکبیر تحریمہ کے وقت سمم لم یو عد اس کے بعد آپ نے پوری نماز پڑھ کے دکھائی اور رفا یدین نہ کیا سامعین یہ ہے نماز محمدی یہ ہے رسول اللہ والی نماز جو صحابی رسول پڑھ کے دکھا رہے ہیں اور رفا یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں پھر فرماتے ہیں اس کے بعد آپ نے پوری نماز ادا فرمائی مگر رفا یدین نہ کیا تو اے سامعین اسی حدیث کے متعلق یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمزی ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ دار القطب العلمیہ کی مطبوع ہے اس میں کیا فرماتے ہیں وَقَالَ عَبُو عِسَى حَدِيثُ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ فرماتے ہیں حدیثِ ابنِ مَسْعُود جو ہے حَسَن ہے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے فرماتے ہیں یہ حدیث امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث کیا ہے حَسَن ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں صحیح مشکات المصابی ہے صحیح مشکات المصابی اسی کتاب کے اندر محدثِ عرب و عجم جسے مرزا صاحب اپنا شیخ مانتے ہیں انہیں محدثِ عرب و عجم کہتے ہیں وہ اسی حدیث کے متعلق یہاں پر نمبر 625 ہے کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حدیث ابنِ مَسْعُود علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے صحیح ہے تا چلا اہل و سنت والی نماز ہی رسول اللہ والی نماز ہے آئے سامین اس سے آگے میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں المطالب العالیہ ہے المطالب العالیہ اور یہ بھی دار القطب العلمیہ کی مطبوع ہے امام ابنِ حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ آپ حدیث مبارکہ نکل فرماتے ہیں اور حدیث کا نمبر 472 ہے حدسنا اسحاق بن ابی اسرائیل حدسنا محمد بن جابر ان حماد ان ابراہیم ان علکمتا ان عبداللہ قال صلیتما رسول اللہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی رسول اللہ کے ساتھ وعبی باکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما سنے کتنے پیارے لفظیں حدیث مبارکہ کے حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پڑھی حضرت عمر فاروق کے ساتھ پڑھی پھر کیا فرماتے ہیں فَلَمْ يَرْفَعُ عَيْدِيَهُمْ انہوں نے رفع يدین نہ کیا إِلَّا إِنْدَا افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مگر کہ جب انہوں نے نماز شروع کی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع يدین کیا وَقَدْ قَالَ اور پھر فرمایا فَلَمْ يَرْفَعُ عَيْدِيَهُمْ بَعْدَتْ تَكْبِیرَةِ الْعُلَى رفع يدین نہ کیا پوری نماز میں اگر کیا تو صرف تکبیر اولہ کے وقت کیا تکبیر تحریمہ کے وقت کیا سامین یہ ہے نماز رسول اللہ والی یہ ہے نماز صدیق اکبر والی یہ ہے نماز حضرت فاروق اعظم والی جو صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ابو بکر کے ساتھ نماز پڑھی حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی وہ انہوں نے رفع يدین نہ کیا مگر تکبیر تحریمہ کے وقت تو سامین اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا یہ قادیانیوں والی نماز ہے یا رسول اللہ والی نماز ہے صدیق اکبر والی نماز ہے فاروق اعظم والی نماز ہے اور اسی حدیث کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی مطالب العالیہ میں سے یہ میرے ہاتھ میں سنندارہ کتنی ہے سنندارہ کتنی اس میں مرزا کی اپنی پسندیدہ شخصیت جس کے نام کی گردانیں اکثر یہ پڑھا کرتا ہے جس کے نام کے اس کے دورے پڑھتے ہیں شیخ شویب شیخ شویب شیخ شویب کہتا ہے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں اور سکرین پر آپ اس کتاب کا پیج ملاحظہ کر رہے ہوں گے شیخ شویب جو مرزا کا پسندیدہ سکالر ہے وہ اس حدیث کے متعلق کہتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے کیا ہے صحیح ہے تو سامین دیکھیں اہل و سنت کی نماز جو ہے وہ رسول اللہ والی نماز ہے کہ وہ قادیانی والی نماز ہے سامین اس سے آگے میں آپ کے سامنے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اثر پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں مسنف ابن ابی شہبہ ہے مسنف ابن ابی شہبہ اس میں امام ابن ابی شہبہ رحمت اللہ علیہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک اثر نکل فرماتے ہیں حدثنا وقی ان ابی بقر ابن عبداللہ ابن قطاف ان نحشلی ان آسیم ابن قلیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی آپ نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تقبیر تحریمہ کے وقت اس کے بعد مکمل نماز ادا فرماتے لیکن رفع یدین نہ کرتے دیکھیں سامین پہلے میں نے رسول اللہ اور حضرت ابو بقر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے ثابت کیا اب حضرت علی آپ کیا کرتے جب نماز ادا فرماتے تو تقبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے اس کے بعد مکمل نماز ادا فرماتے لیکن رفع یدین نہ کرتے اسی اثر کے مطالق یہ میرے ہاتھ میں امدت القاری ہے امام بدردین اینی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ وہی امام بدردین اینی ہے جن کے قول و اقوال اکثر مرزا پیش کیا کرتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کریں تعریفیں لیکن ان کی اگر وہ باتیں مانتے ہو تو اس بات کو بھی مانیں امام بدردین اینی رحمت اللہ علیہ اسی اثر کے مطالق جو میں نے آپ کے سامنے حضرت علی والا پیش کیا فرماتے ہیں صحیحن یہ صحیح ہے علا شرط مسلم امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے امام بدردین اینی فرما رہے ہیں امام مسلم کی شرط پر یہ اثر کیا ہے صحیح ہے تو یہ تھی سامعین احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی احادیث تو اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں لیکن طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے سامعین کی آسانی کے لیے اسی پر اختصار کریں گے اب میں مرزا کو ایک الزامی جواب کے طور پر اس کے اپنے استاد جن کو وہ شیخ الاسلام کہتا ہے سب سے بڑا حق وہ عالم کہتا ہے شیخ الاسلام حق وہ عالم اور اپنے فالور سے کہتا ہے کہ ان کے قلپ سنا کریں ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں خطبات عساق مولانا مفتی عساق جھالوی آپ کیا کہتے ہیں اب ذرا توجہ کیجئے گا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں سامعین ذرا الفاظ غور سے سنیں کچھ ایسے ہیں کہ رفع یدین کرتے ہیں اور کچھ دوسرے نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے کام فیلی ہیں اور سنت سے ثابت ہیں کیا ہیں سنت سے ثابت ہیں مفتی عساق صاحب مرزا صاحب مفتی عساق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کیا ہیں سنت سے ثابت ہیں تو در حقیقت مولانا مفتی عساق صاحب کہہ رہے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا کیا ہے رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے اب کیا کہیں گے مولانا عساق صاحب بھی اپنے فالورز کو یا جو ان کے سننے والے ہیں ان کو قادیانیوں والی نماز کی تبلیغ کر گئے ہیں کبھی بھی آپ ایسا نہیں کہیں گے تو پھر پتا چلا اہل و سنت کی نماز قادیانیوں والی نماز نہیں ہے بلکہ رسول اللہ والی نماز ہے حضرت صدیق اکبر والی نماز ہے فاروق عظم والی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی شیر خدا والی نماز ہے تو سامین یہ تھا اس کی بات کا مکمل جواب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس شخص کا علمی و تحقیقی تاقب جاری رہے گا وما علیہ الا الولا